بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پیر کے روز لوگ نماز فجر میں مصروف تھے اور حضرت اولور صدیق رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور ساوائے درام پہ جو صفے باتیں نماز میں مصروف تھے نظر لانے پھر تبسم فرمایا ادھر اولور صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ایڑی کے بل پیچھے اٹھے کہ صف میں جاملے انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لانا چاہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے تھے چاہتے تھے کہ آپ کی مزاج پرسی کے لئے نماز تو ہوتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو پھر انہوں نے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا دن چڑھیں چارش کے وقت آپ نے اپنی سابزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا ان سے کچھ سرگوشی کی وہ رونے لگی آپ نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہسنے نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے تریافت فرمانے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے میں بتایا کہ آپ اسی مرض میں مفاد پا جائیں گے اس لیے میں ہوئی پھر آپ نے مجھ سے سرگوشی کرتے میں بتایا کہ آپ کے اہل و اہل میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی اس پر میں ہسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرشت بشار تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ عزی اللہ عنہ بے صافتہ پکار ہوتی وہ اکر بابا ہائے بجان کی تکریف آپ نے فرمایا تمہارے اببا پر آج کے بعد کوئی تکریف نہیں اس کے بعد سیادہ فاطمہ تو زہرہ سے فرمایا کہ اپنے بچوں کو لاؤ وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم کو لائیں جب حسنین کریمین نے سب کو اس حال میں دیکھا تو رونے لے اور اتنی گریہ وزاری کی کہ ان کے گریے سے گھر کا فرد رونے لگا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گوشہ دیا اور ان کی تعظیم و توقید اور ان سے محبت کے بارے میں تمام صحابہ اکرام اور تمام امت کو وسیعت فرمائی ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ دونوں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہوش مبارک میں رو رہے تھے ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخش بخش آئے اور معصوم ہیں پھر گریہ فرمانے کی وجہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رونا امت پر رحمت اور شفقت کے لیے ہے کہ میرا بات میرے بات ان کا حال کیا سے کیا ہوگا اس کے بعد آم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عشر صدیقہ اور دیگر ازواج متعارات کو وسیعتیں فرمائی اس کے بعد فرمایا میرے بھائی علی کو بناو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ آئے اور سرحانے بیٹھ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے زانوں پر رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی فلا یہودی کے چند درم میرے ذمہ ہیں اسے اس سے لشکرِ اسامہ کی تیاری کے لیے قرض دیئے تھے خبردار اس کے حق کو میری طرف سے تم عطا کرنا اور فرمایا اے علی تم ان لوگوں میں پہلے ہوگے یہ حوض کو اثر پر مجھ سے بینے جائیں اور میرے بعد بہت سی ناکوار باتیں تمہیں بیش آئے گی تمہیں لازم ہے کہ اپنا دل تنگ نہ کرنا اور صبر کرنا اور جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں تو تم آخرت کو اختیار کرنا یہ نفس سوچناک واقعات کا سسرا ابھی چاری ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقُ موسيقی موسیقی